لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان کا ذرا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں ان کو سمرائز کے ان کے اندر بیسک مقصد کیا ہے جو اللہ عز و جل بیان فرماتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ نے زندہ کی چاہی تو ان کی تفسیر اور تفسیر بھی بیان کریں گے لیکن اب ہم ایک خلاصے کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں تیس میں پارے کی ان کا ایک خلاصہ سمجھ میں آ جائے تو سورہ ناس ہے سورہ ناس کا خلاصہ جو ہے وہ بیسکلی داخلی شرور سے حفاظت کی دعا ہے کہ انسان کے اندر جو شر پیدا ہوتے ہیں ان سے حفاظت کی ایک دعا ہے تو سورہ ناس میں جو باطنی شرور ہیں ان سے حفاظت کی دعا سکھلائی گئی ارشاد ہوا یوں دعا مانگو کہ میں پنہ طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب بادشاہ اور معبود حب قیقی کی اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسان کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے یا کوئی شیطان کا ایجنٹ انسان بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عظیم کتاب کی آخاز میں سورہ فاتحہ کی صورت میں بندوں کو ہدایت مانگنے کی دعا کی تلقیم کی پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا قبول فرمائی اور آخری دو صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو سکے تو اللہ عز و جل ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازے تو سورہ ناس میں جو خلاصتاً یہ اللہ عز و جل نے ہمیں سکھایا ہے اور سورہ فلق میں اللہ عز و جل نے ہمیں باہر کے شروں سے حفاظت کے لئے دعا سکھائی ہے تو سورہ فلق میں دعا جو اللہ عز و جل نے ہمیں سکھائی ہے اس کے الفاظ ہیں کہ میں سب کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شئے کے شر سے جو اس نے بنائی رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جاتی ہے وہ جادو گرنیوں کے شر سے جو منتر پڑ کر گرہوں پر پھونکتی ہیں حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرے تو یہ خلاصہ ہندو صورتوں کا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ دو دعائیں سکھائی ہیں سورہ فلق میں باہر کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور سورت الناس میں اندر پیدا ہونے والے شرور سے پناہ مانگی گئی ہے